سب سے پہلے اہم خبر ہے لاہور سے جہاں پر دہشت گردی کا وار ہوا ہے نیو اناکلی پان منڈی کے قریب بم دھماکے میں ایک شخص جان بھاگ جبکہ پسچی سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے قریبی علاقے کے گھروں کے شیشے ٹوٹ گئے لاہور شہر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دل سمجھا جاتا ہے پاکستان کا اس میں دہشت گردوں نے ایک ٹائم بام کی ڈیوائس کے ساتھ حملہ کیا ہے لاہور شہر کے بیچوں بیچ دھماکہ ہوا ہے جس میں اس وقت تک تین ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد اس وقت بہت بڑی ہے جو تحریک طالبان پاکستان ہے ٹی ٹی پی انہوں نے ان کا کانفیڈنس چیک کریں کہ انہوں نے ریسنٹلی یونی لیٹرلی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ سیز فائر کو ختم کر رہے ہیں پاکستان کی گورمنٹ کے ساتھ اب ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحبی یہی کہہ رہے ہیں جناب کہ پاکستان کو بڑا سیریس خطرہ ہے ٹی ٹی پی سے ہر کام کرو ہم پہ بجلی گرا دو ہم پہ پڑرول بام گراو ہم پہ جھوٹ بام گراو ہم پہ بجلی لگاؤ ہمیں بجلی نہ دو ہمیں تیل نہ دو ہمیں پانی نہ دو ہمیں تعلیم نہ دو ہمیں سید نہ دو پاکستان کے لیے یہ ریپورٹ اس وجہ سے تشویشناک ہے کہ خطے کے دیگر ممالک پاکستان سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق ہندوستان آٹ اشاریہ سات فیصد بنگلہ دیش چھ اشاریہ چار فیصد بھوٹان پانچ اشاریہ چار فیصد جن کو تعلیمان ہوسٹ کرتے ہیں وہ ہمارے گھر میں گھسکے ہمارے لوگوں کو مان رہے ہیں پاکستان کے لہور میں بہت بڑا بم دھماکہ ہوا ہے سوتروں کے انصار چار لوگوں کی جان چلی گئی ہے لیکن اس دھماکے میں پچیس سے زیادہ لوگ گھمبی روپ سے زخمی ہوئے ہیں پاکستان میں لہور کے انارکلی بازار میں یہ خادثہ ہوا بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک نہیں بلکہ ایک کے بعد کئی بلاسٹ ہوئے بم بلاسٹ کے بعد آس پاس کے علاقوں میں افرا تفری مچ گئی یہ دھماکہ اتنا شکتی شالی تھا کی کافی دور تک بیلڈنگز کے شیشے چکنا چور ہو گئے پاکستانی میڈیا کے انصار یہ دھماکہ ٹائم ڈیوائس لگا کر کیا گیا پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی نے پھر پاکستان کو دہلا کر رکھ دیا ہے ٹی ٹی پی سے سیز فائر ختم ہونے کے بعد پاکستان کو ان حملوں کی آشنکہ تھی آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہ بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر لہور شہر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دل سمجھا جاتا ہے پاکستان کا اس میں دہشتگردوں نے ایک ٹائم ڈیوائس کے ساتھ حملہ کیا ہے بسیکلی تھوڑے دن پہلے دو دن پہلے ہم نے بات کی تھی بلکہ کل ہی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جو تحریک تالبان پاکستان ہے ٹی ٹی پی انہوں نے ان کا confidence چیک کریں کہ انہوں نے recently unilaterally یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ سیز فائر کو ختم کر رہے ہیں پاکستان کی کورنمنٹ کے ساتھ اب ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں جناب کہ پاکستان کو بڑا سیریس خطرہ ہے ٹی ٹی پی سے ہم کیا چاہتے ہیں کیا ہم ٹی ٹی پی سے بات کرنا چاہتے ہیں یا ہم لڑنا چاہتے ہیں ہم نے لڑائی تو بہت کی ہے ٹی ٹی پی سے لیکن problem یہ ہے کہ جن actors کو ہم افغانستان میں آج support کر رہے ہیں یا جن کو ہم power میں جو power میں آئے ہیں اور جن کی ہم دنیا میں منسٹریمنگ کی بات کر رہے ہیں جن کی ہم دنیا میں ان کو advocacy کی بات کر رہے ہیں وہ تو ان داشت گردوں کو host کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سو یہ جو ساری کی ساری discussion ہے یہ تو اسلام آباد میں بیٹھ کے ہونی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے کیا ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی قسمت افغان طالبان کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ افغان طالبان ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں امن ہوگا یا پاکستان کے اندر جنگ ہوگی اگر تو ہم نے یہ چیز یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ افغان طالبان کو دے دیا ہے تو پھر تو زبردست ہے تاکہ ہمیں پتا چلے ہمارے محافظ افغان طالبان ہیں اور اگر ہمارے محافظ ہمارا پاکستانی ہیں ہماری پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کی ادارے ہیں تو پھر تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں کہ پنجاب کے اندر 2020 کے اندر پنجاب کے اندر سرہ فور سرہ سات اٹیکس ہوئے تھے جس میں پانچ لوگوں کی جانے گئیں اور 59 زخمی ہوئے اب پنجاب اور اسلام آباد میں نارملی چیزیں پور سکون رہتی ہیں یہاں کے سیکیورٹی اپریٹس بڑا سٹرونگ ہے باقی صوبہ میں بھی سیکیورٹی اپریٹس بڑا سٹرونگ ہے لیکن خیبر پختونخواہ میں تھوڑا لوس ہے بلوچستان میں اس سے زیادہ لوس ہے لیکن دہشتگردوں کو ایک چیز کا پتا چل گیا ہے کہ ہیڈ لائنز بنیں گی پنجاب اور اسلام آباد کی سو وہ کام کرو دو دن پہلے اسلام آباد میں ہوتا ہے پھر یہ لہور میں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے سوئے ہوئے ہیں ہم تھوڑے سے جسے کہتا ہے نا خواب غفلت میں ہیں ہم نکل پڑے ہیں انٹرنیشنل ایڈوکیسی کا پلان لے کے تالیبان کا اور گھر میں انہوں نے جن لوگوں کو ہوسٹ کرتے ہیں جن کو تالیبان ہوسٹ کرتے ہیں وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمارے لوگوں کو مان رہے ہیں اب یہ آپ کو یاد ہوگا جب حکومت پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے with the support of the afghan تالیبان یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم جو ہے وہ ڈائلوگ کرے گے ٹھیک ہے جی اب ہوا کیا کہ افغان تالیبان نے بھی ہمیں assurance دی اب ہم ایک منٹ کی بات ہے ساری آپ کو ایک منٹ لگتا ہے یہ جج کرنے میں کہ کیا افغان تالیبان ان ٹیررسٹ گروپوں کو جو پاکستان کی اندر حملے کرا رہے ہیں ان کو اس طرح ہوسٹ کریں گے جس طرح ابھی کریں اگر پاکستان نے جسے وہ کہتے ہیں کہ جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری ہم ساری کی ساری policy امید پر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نا hope is not a policy یہ تو ہمیں پتہ چل گیا لاہور شہر کے بیچوں بیچ دھماکہ ہوا ہے جس میں اس وقت تک تین ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد اس وقت بہت بڑی ہے اور ایک بہت بڑا نمبر ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے زخمیوں کی اور کے علاقے لوہاری گیٹ پر دکانوں کے قریب جو لوہاری گیٹ کی دکانے ہیں ان کے قریب دھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی اور یہ بہت بڑا دھماکہ تھا اور بہت دور تک اس کی آواز سنی گئی جبکہ دھماکے سے متدد امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور قریب کھڑی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا یعنی کہ ان کے بھی شیشے ٹوٹے واقعی کی تلا ملنے پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور اس وقت پورے کے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر امدادی کا روائیاں بھی اور ظاہری بات ہے انٹیلیجنس ادارے بھی حرکت میں آ چکے ہیں اور تمام ترزاویوں سے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق اب پاکستان اپنے حدف سے ایک اشاریہ چار فیصد کم ترقی کرے گا اور یہ پیشنگوئی ورلڈ بینک کی تازہ ترین گلوبل اکنومک پروسپیکس رپورٹ دو ہزار بائیس میں کی گئی ہے پاکستان کے لیے یہ رپورٹ اس وجہ سے تشویشناک ہے کہ خطے کے دیگر ممالک پاکستان سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں رپورٹ مطابق ہندوستان آٹ اشاریہ سات فیصد بنگلہ دیش چھ اشاریہ چار فیصد بھوٹان پانچ اشاریہ چار فیصد اور نیپال تین اشاریہ نو فیصد سے ترقی کرے گا جبکہ پاکستان کی ترقی کی رفتار صرف سری لنکا سے بہتر ہے اگلے سال بنگلہ دیش چھ اشاریہ نو ہندوستان آٹ اشاریہ سات نیپال چار اشاریہ سات جبکہ پاکستان چار فیصد کی رفتار سے ترقی کرے گا وزیر آزم شاید ریکارڈ گنواتے گنواتے یہ بھول گئے کہ پیٹرل کی قیمتیں سرکلے ڈیڈ بجلی گیس کے نرخ اور ڈالر کی قدر میں بھی تاریخ کے بلند ترین ریکارڈز ٹوٹے ہیں اب مہنگائی سے اٹھنے والا طوفان کابینہ کا رکھ کر چکا ہے وزراء کابینہ کے جلاس اور ایوان میں ہونے والے جلاسوں میں اپنے ہی جماعت کے وزراء پھٹ رہے ہیں